دوستو پیٹرول کی پرائسیز جس طرح اوپر جا رہی ہیں تو ہر انسان جاتا ہے کہ وہ جو اپنے بائک چلا رہا ہے وہ جس طرح شفٹ کر لے جس طرح جو ہے وہ الیکٹرک بائک لے لے لیکن اگل ایکٹرک بائک جو ہے جب آپ پرچیز کرنا جاتے تو ان کی پرائسیز بہت زیادہ ہے تو ایک عام انسان جو ہے وہ اس کے اوپر شفٹ جو ہے وہ ازیلی نہیں کر سکتے لیکن آج کے سوڈو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایسےraft میں قام باخورت کر دیتا ہے جو ابھی آپ اسے چار سال کی اسان اقصاد کے اوپر واپس کر سکتے ہیں اور صرف ہے کہ آپ چار لاکھ اوپر تک کتم کی بائک and electric bike جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو آج کیسے Carlos 회 do Sichcoوں میں سار رہی خوش کریں گے آپ کی سار رہ سوش طرح لیں گے کونکون سے لوگ رہے ہیں categorIA کیا ہے Online document role آپ کو آپ اوپی Forsch..." تحبتل کریں گے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب پہ لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اس سے لازمیت بھائیے گا تاکہ مجھے ہر آنے والی ویڈیو کا روٹکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستہ چلتے ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ تو دوستہ ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آج کے ہیں آپ کے سامنے جو ہے یہ میں نے افیشل ویب سائٹ بینک کی کھولی ہے جو کہ ایلائیڈ بینک جو کہ آپ کو فسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ الیکٹرک بائیک آسان اقساد کے اوپر لی سکتے ہیں تو ہم اس کے اگر فیچر و بینیفیٹس کی بات کریں تو یہاں پہ ایکو فرینڈی فرینسنگ باقی بینکوں کے مقابلے میں جو ہے وہ آپ کو یہ آسان اقساد کے اوپر جو ہے مل جاتے ہیں اور اس میں جو ہے مارکپ ریٹ وہ باقی بینک کے مقابلے میں کافی عد تک کم ہے کہ آپ جو ہے وہ چار سال کی آسان اقساد کے اوپر یہ واپس کر سکتے ہیں اس کے بعد لون اماؤنٹ جو آپ لے لے سکتے ہیں وہ زیادہ زیادہ چار لاکھ روپے تک کی جو ہے وہ آپ اماؤنٹ بائیک کے لیے جو ہے وہ لے سکتے ہیں چار لاکھ کا بائیک اگر لینا چاہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں اسی طرح پرسنل ایکویٹی کی بات کریں تو آپ تیس پرسنٹ جو ہے وہ ڈاؤن پییمنٹ کریں گے تیس پرسنٹ کتنا ہوگا اگر آپ ایک لاکھ روپے تک کا بائیک لیتے ہیں تو آپ کو تیس ہزار روپے خود دینے پڑیں گے تو اس کو ہم ڈاؤن پییمنٹ کریں گے جب بھی آپ اپلائی کریں گے تو تھارٹی پرسنٹ آپ کو دینے پڑے گا اسی طرح اگر ہم اوپر چلے جائیں دو لاکھ کے اوپر ساٹھ ہوگا تین لاکھ کے اوپر آپ تیس اور ایڈ کر لیں چار لاکھ کے اوپر آپ تیس ہزار اور ایڈ کر کر لیتے ہیں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کی لیے اہل ہیں تو یہاں پہ انہوں نے وہ ساری چیز بتا دی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ ایک پاکستانی نیشن ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کی کم سے کم جو عمر ہے وہ اکیس سال ہونی چاہیے اور اسی طرح جو ہے کم از کم چھے مہینے ہو جانے چاہیے آپ کو جو ہے اولائیڈ بینک میں اگر آپ کا بینک ہے تو چھے مہینے ہو جانے چاہیے اور آپ جو ہے وہ پرمنٹ یا جو ہے وہ کونٹریکٹ کے اوپر اپلائے ہونے چاہیے اسی طرح آپ کی جو ہے وہ چھے سیلری کریڈٹ ہو جانے چاہیے جس میں بھی آپ کا جو ہے پینک ہے اور ڈیورنگ چھے مہینوں میں اسی طرح آپ کی جو منیموم سیلری ہے وہ پینتیس ہزار روپے جو ہے ہونی چاہیے تو آپ کی کم از کم سیلری جو ہے وہ پینتیس ہزار روپے ہونی چاہیے اسی طرح بات کر لیں وہ لوگ جو کاروباری حضرات ہیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ آپ یہ زیادہ زیادہ عمر جو ہیں وہ اکیس سال سے چونسٹھ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اور اسی طرح آپ کو کم از کم ایک سال کا عرصہ ہو جانا چاہیے جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کی جو کم از کم آمدنی ہونی چاہیے مہینے کی وہ پچاس ہزار روپے ہونی چاہیے تب آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں ساری ہیں وہ لوگ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو سمپل سے اتنی کوئی شرائط جو ہم اس کو کہیں کہ وہ نہیں ہے اب بات کر لیں کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گی جب آپ اپلائے کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے پروف آپ انکم چاہیے گا کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کی شاپ وغیرہ ہے تو دین آپ کا پروف چاہیے ہوگا اور اسی طرح آپ کی جو ہے اگر سیالٹی کے اوپر ہیں تو دین آپ کو پروف چاہیے ہوگا کہ آپ کہاں کام کر رہے ہیں کتنی طرح ہے اور یہ سارا کو جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی اسی طرح چھے منت کی جو ہے بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح جس میں بینک میں آپ کا آکاونٹ ہے تو اس میں جو ہے آپ کو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دینے ہی پڑے گی اسی طرح جو ہے کافی آف سی این ای سی اس کی طرح آپ کو جو ہے افشناتی گاڑی کافی دینی پڑے گی دو پاسپورٹ سائز جو ہے وہ تصویریں آپ کو جو ہے وہ دینی پڑھیں گی اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو جو امپلیکیشن فارم ہوگا جو آپ فل کریں گے وہ جو ہے جمع کروانا پڑے گا اس کے بعد بات کر لیں ایف ایکیوز کے جو بیسک بیسک قویسٹنز ہوتے ہیں یہاں کے بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے قویسٹنز ہوتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ان کوسٹنز کے جو ہے وہ آنسر دے دیوئے ہیں ہم ان سب کو سب کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں اسی طر پہ جو ہے اگر سیلری والے ہیں تو ایک کس سے انسٹھ سال کے درمیان میں ان کی ایج ہونی چاہیے اور اسی طرح جو ہے کاروباری حضرات کے لیے کس سے چونسٹھ سال کے درمیان میں جو ہے عمر ہونی چاہیے اسی طرح کم سے کم انکم جو ہے وہ آپ کی کتنی ہونی چاہیے تو وہ بھی آپ کی کم از کم جو ہے اگر آپ سیلری والے ہیں تو پینتیس ہزار ہونی چاہیے اور اسی طرح آپ جو ہے کاروباری حضرات ہیں تو دین پچاس ہزار جو ہے وہ آپ کی سیلری ہونی چاہیے ی ہے یہ اویلیبل ہے اب یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بینک ہیں تو ہمیں تو یہ چیز ملی ہی نہیں ہے تو یہاں پہ ایک چیز کلیر بتا دی ہے انہوں نے کہ یہ کہاں کہاں اویلیبل ہے تو یہاں پہ بتا دیا کراچی کے آلائیڈ بینک میں جو ہے اویلیبل ہے اسی طرح لاہور کے آلائیڈ بینک میں اسلامباد راولپنڈی فیصلہباد اور ملتان ٹوٹل پورے پاکستان میں آپ کو صرف او صرف یہ چھے جو شہرین کے بینک میں جو ہے آپ کو یہ فیصلیٹی ملے گی لائٹ بینک کے باقی آپ کہیں بھی اگر پتہ کریں گے تو آپ کو یہ فیصلیٹی جو ہے وہ نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو اس لیے لوگ بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بینک یہ تھے وہاں تو ایسی کوئی آفر نہیں ہے تو اس لیے صرف ان علاقوں میں جو ہے وہ آپ کو یہ فیصلیٹی ملے گی ریچ الیکٹرک بائیک ان بی فیننس آپ کون ملے سکتے ہیں تو آپ جو ہے brand new locally assembled manufacturing بائیک جو ہے وہ آپ لوگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کتنی maximum جو ہے mount لے سکتے ہیں مدلہ كتنی maximum mount وائک لے سکتے ہیں تو آپ چار لاکھ روپے تک کی amount جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد markup rate کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک سال kybore plus one percent جو ہے وہ آپ کو markup کی صورت میں جو ہے وہ لگتا ہے اسی طرح جو ہے بات کر لیتے ہیں کہ جو Markup fix ہوگا یہ کیا ہوگا تو آپ کا جو مارک اپ ہوگا وہ فلوٹنگ ہوگا مطلب ہر سال جو ہے وہ گورنمنٹ کے یا قائبور کے حساب سے جو ہے وہ چینج ہوگا تو اس میں جو ہے وہ سیم نہیں رہے گا ہر سال کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اگر قائبور اوپر جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی اوپر چل جائے گا اور اگر کم ہوگا تو دین آٹومیٹکلی جو ہے وہ نیچے آ جائے گا اسی طرح بات کر لیں کہ ری پیمنٹ آپ کی کس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے ری پہ آپ کس طرح سے کریں گے دھوار مہینے جو ہے وہ آپ نے منٹلی انسٹالمنٹ جو ہے دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد موڈ آف پیمنٹ کیا ہوگا کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ جمع کروائیں گے اسی طرح جو ہے وہ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اے بی ال میں تو اے بی ال میں آپ کو جو ہے وہ لازمی اکاؤنٹ کھنونا پڑے گا اور وہیں پہ آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے جو بھی آپ کی قسط ہے کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے آپ پہ دیکھ لیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ منیمور جو بیلنس ہوگا منیمور بیلنس رکوائیڈ ٹو ایکوال ٹو ڈا اماؤنٹ ٹوٹل امنٹلی انسٹالمنٹ کی جو بھی آپ کی انسٹالمنٹ دی ہے اتنا آپ نے جو ہے اس بینک میں لازمی رکھنا ہوگا اس کے بعد کیا بیلون پیمنٹ کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل آپ کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ ایک سال کے بعد جو ہے دو بیلون پیمنٹ جو ہے وہ آر چھے چھے مہینے کے بعد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کہنا یہ ری پی فائننس آماؤنٹ بیپور دے میچورٹی کیا آپ جو ہے وہ پہلے ہی کس نے اتار سکتے ہیں جی ہاں بلکل آپ جو ہے وہ ایک ٹھیک جو آؤٹس ٹریننگ رہ جائیں گے آپ نے جتنی بھی وہ آپ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ دے سکتے ہیں اس کے بعد چارجز کی بات کریں پیمنٹ چارجز بیل بی اپلائیڈ پری ویلنگ سکیجو جو بھی اس کے اوپر جو آہ فل پیمنٹ کے اوپر چارجز ہوں گے وہ آپ کو جو ہے وہ دینے پڑیں گے اسی طرح انشورنس کی بات کریں کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے انشورنس کمپنی سے انشورنس لیں گے جی ہاں نہیں بلکل آپ جو ہے وہ الائیڈ بینک جو ہے وہ آپ کو آہ انشورنس بھی پروائیڈ کرے گا جن کپنیوں کے ساتھ مل کر وہ انشورنس کرتا ہے اسی طرح how do get my electric bike insured آپ کس طرح سے کروائیں گے تو انشورنس آپ کو نہیں کروانے کی ضرورت جو بینک ہے وہ آپ کو خود ہی جو ہے وہ انشورنس جو ہے وہ انشورنس کمپنی سے آپ کو انشورنس کروا کے دے گا اور وہ اس کی جو پیمنٹ ہوں گی وہ ہر مہینے جو ہے وہ آپ کی انسٹالمنٹ میں سے کٹ لے گا اسی طرح electric bike will secured تو میں نے وہ ہی چیز کہ انشورنس ہوگی اس کے اوپر اس کے بعد security کیا ہوگی اس کیوٹی ہوگی کہ جو بینک جو بینک 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 لے گا وہ سب سے پہلے بائک جو ہے وہ بینک کے نام میں ہوگا جب تک آپ جو ہے پوری قسطیں نہیں دے دیں تب تک آپ کے نام پہ جو ہے وہ نہیں ٹرانسفر ہوگا اس کے بعد what payment i have to make accept off الریٹر کیا آپ جو ہے وہ جب آپ کا accept later ہو جائے گا مدبہ آپ کے نام پہ جو ہے بائک نکل آتا ہے تو then کیا ہوگا تو آپ کو جو ہے equity دینی پڑے گی ٹھیک ہے جو 30% ہے اس بائک کی جتنی price لیں گے processing fees ہوگی اور first year جو upfront insurance premium وہ آپ کو جمع کروانے پڑیں گے اسی طرح down payment کتنی ہے تو 30% ہے جو بھی آپ لیں گے اس کا 30% جو ہے وہ آپ نے down payment کرنا پڑے گا اس کے بعد still charges processing fees جو ہے وہ آپ کی اگر approve نہیں ہوتے تب ہی ہوگی نہیں جی آپ کی جو ہے اگر approve ہو جاتا ہے then آپ کو جو ہے وہ fees جمع کرانی پڑے گی otherwise جو ہے وہ آپ کو کوئی fees جمع نہیں کرانی پڑے گی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کیا جو ہے وہ بینک آپ سے زیادہ charge کرتا ہے جو فیکٹری ریٹ ہوتا ہے جی نہیں بالکل بینک آپ سے وہ ہی charge کرتا ہے جو کہ فیکٹری ریٹ میں آپ کو جتنے کا بائک ملتا ہے اتنی ہی جو ہے وہ آپ کو charge کرتا ہے اس کے بعد will the ban and friends accessories کیا جو ہے bank additional accessories ہیں وہ بھی دیتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بینک جو جس تو جس تو آپ کو بینک سے جو بھی بائک جیس طرح آتا ہے اسی صاحب سے آپ کو جو ہے وہ دے گا اس کے بعد آپ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ آپ جو ہے کسی بھی abl کی برانچ پر visit کر کے جو ہے اس کے اوپر form fill کر سکتے ہیں اور اس کو bank میں جمع کر سکتے ہیں لیکن کون سا جو ہے وہ abl ہوگا تو وہ جو میں نے اوپر بتا دیا تھا کہ صرف وہ صرف جو ہے وہ کراچی لاہو اسلامباد رالپینڈی فیصلباد اور ملتان کے allied bank میں یہ facility available ہے واقعی آپ کو یہ کہیں بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی اسی طرح اگر آپ call کر کے ساری ڈیٹیل سے لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے اپنا number بھی ہے اس number کے اوپر call کر کے مزید ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں اسی طرح بات کریں پرائسنگ کی سٹینڈر پرائسنگ کی تو میں نے بتایا تھا آپ کو شروع میں کہ آپ کو جو total جو آپ کی انسالمنٹ ہوں گی اس کے پر آپ کو جو ہے وہ کتنا percent جو ہے اوپر لگے گا تو یہاں پر pricing one year kybor plus one percent جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا باقی banks کی مقابلے میں بہت ہی زیادہ کام ہے کیونکہ باقی banks میں آپ کو تقریبا five to ten جو ہے وہ nine جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے تو دوستو یہ وہ bank تھا ہے light bank جو کہ آپ کو یہ facility پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ چار لاکھ روپے تک electric bike لے سکتے ہیں اور اسے چار سال کی آسان ایک ساتھ کے اوپر واپس کر سکتے ہیں hope so آپ کو ساری چیزیں clear سمجھ آگے ہوں گی اگر آپ کا پھر بھی کوئی question ہے تو مجھے comment section میں لازم بتائیے گا اور سب سے important دوستو تک لازمی شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی اسی سے فائدہ اٹھا سکیں اور سب سے آخر میں اگر آپ نے متک مانا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا ایک آئکان ہوگا اس سے لازمی دوبائی یہ گاتا کہ مجھے ہر آنے والی ویڈیو کے notification آپ کو ملتا رہے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اسی طرح اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے جار دیجئے اللہ حافظ